ویلکم تو جانو ٹی وی یقیناً آپ بچپن میں چوکلیٹس کے شوقین رہے ہوں گے اور اسی وجہ سے کئی بار ڈینٹیس سے ملاقات بھی ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بچے کی بات کریں گے جس نے اپنا بچپن کسی عام بچے کی طرح نہیں گزارا تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ جڑو گے تو جانو گے ایک ساؤٹ انڈین بچہ جو کہ اپنے جبڑے میں درد ہونے کا احساس ظاہر کرتا رہا لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کا مو کھولا تو وہ حیران رہ گیا بچے کے حساب سے وہ اس درد کے بارے میں کافی ٹائم سے کمپلین کر رہا تھا عام طور پر بچوں کی کیسز میں صرف ان کے دانتوں کی صحت کا جائزہ لیا جاتا ہے یا پھر کیویٹی کو کلیر کر کے فلنگ کر دی جاتی ہے جبکہ اس بچے کا کیس پوری طرح سے الگ تھا یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے والدین بتاتے ہیں کہ اس کا جبڑا سوجا ہوا تھا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سوجن کم ہوتی چلی گئی اور انہیں یقین آ گیا کہ سب ٹھیک ہے جب یہ بچہ تین سال کا ہوا تو اس نے درد کی شکایت کی اور اس بچے کا درد بتر سے بترین ہوتا چلا گیا اس کے بعد اس کے پیرنٹس اس بچے کو ڈینٹیس کے پاس لے گئے اور وہاں ڈینٹیس نے سب سے پہلے اس کا ایک سری کروایا تاکہ وہ اس بچے کی سوجن اور درد کی وجہ جان سکیں ایک سری دیکھ کر پتا چلا کہ یہ بچہ ایک ریئر کنڈیشن سے گزر رہا ہے جسے کمپاؤنڈ کمپوزٹ ارونٹوما کہا جاتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جو کہ ہر سال ہزاروں لوگوں کو ہوتی ہے اور یہ پرابلم نارملی چودہ سے اٹھارہ سال کے بچوں میں پائی جاتی ہے اور دراصل یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں کافی سارے دانت مو میں اگ جاتے ہیں لیکن اس بچے کے کیس میں یہ سوچ سے بھی زیادہ تھے اور ان ایکسٹرہ دانتوں کو سپر نیومریری تیت کہتے ہیں اور یہ جبڑے میں کہیں بھی گروہ کر جاتے ہیں اس کنڈیشن کے سمٹمز مو میں سوجن اور غیر ضروری درد کے رہنے سے ہوتے ہیں کیونکہ انسان مو میں قدرتی 32 دانت رکھنے کے سانچے میں ڈھلا گیا ہے اور جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو وہ مسئلے پیدا کرتے ہیں کچھ لوگوں کے کیس میں ایکسٹرہ تیت آسانی سے ریموو ہو جاتے ہیں بٹ اس بچے کے کیس میں سرجری ہونا ضروری تھی ڈینٹیس کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس بچے کے جبڑے میں اتنے زیادہ دانت ہو سکتے ہیں پہلے تو ڈاکٹرز کو لگا کہ شاید یہ بلڈ پس اور تھوڑے سے دانت ہوں گے لیکن حقیقت جان کر وہ حیران رہ گئے جب انہیں پانچ گھنٹے لگ گئے ان دانتوں کو نکالنے کے لیے اور نکالتے وقت ڈینٹیس گنتی بھی بھول گیا تھا لیکن ان دانتوں کو اس نے سنبھال کر رکھ لیا سرجری کے بعد جب ان دانتوں کو گنا گیا تو وہ پانچ سو چھبیس دانت تھے اور اس کی تصدیق کی گئے کہ وہ دانت ہی تھے ان کا کہنا تھا کہ دانت موتی جیسے لگ رہے تھے جبکہ ہر دانت کا کراؤن اور روٹ تھا جس سے یقین ہوا کہ وہ دانت ہی تھے تو دوستوں یہ تھی اس معصوم بچے کی کہانی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے خیالات کومنٹ سیکشن میں ظاہر کریں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں